ناظرین جس طریقے سے ریبند رڈی کو لے کر ایک وبال مچا ہوا ہے کانگریس کو رہیں ریبند رڈی کو لے کر میں آپ کو واضح کر دوں کہ کانگریس اپنی جگہ ایک طرف ہے لیکن کانگریس کے اندر جو لیڈران ذمہ داریاں اسٹیٹ وائز سمال رہے ہیں جس طریقے سے تیلنگانہ کی ذمہ داری ریبند رڈی کو دی گئی ہے ریبند رڈی کو لے کر جو ہمیشہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ بلکل آر ایس ایس کے ایجنٹ ہے آر ایس ایس کے اندر وہ جس طریقے سے بڑی جڑ بن کر تیلنگانہ کے اندر بھی آر ایس ایس کی تمام سرگرمیان جام دیں گے اور جب کانگریس یہاں پر بڑا سر اختیار آ جائے گی تو جو موہن بھاگوت کی جو تمام ارادے ہیں وہ تیلنگانہ کے اندر بھی قائم ہو جائیں گے اور اس کو ارادتاً مکمل کرنے کے لیے تیلنگانہ میں ریبند رڈی کو کانگریس نے بڑا اہم ذمہ دار چنا اب ریبند رڈی کی حقیقت تا سامنا اور خلاصا میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے ریبند رڈی حقیقت میں آر ایس ایس کے ایجنٹ ہے اور آر ایس ایس کی ان کی کتنی محبت ہے میں آپ کو واضح کرتے چلو ہم کڑنگل گئے تھے کڑنگل سے ہمیں یہ اطلاق موصل ہوئی تھی کہ کڑنگل علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کانگریس کے آج جو چہید ریڈر بنے ہوئے ہیں وہ ریبند رڈی اور ان کے بھائی کڑنگل کے علاقے میں ایسی گشت کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہاں پر آر ایس ایس کی جڑے پھیل آ رہے ہیں میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ کڑنگل کے علاقے میں کڑنگل کے حلقے سے ریبند رڈی دو مرتبہ ایمیلے رہ چکے ہیں اب اس کے بعد پھر انہیں تیسری بار شکست بھی پھر چوتی مرتبہ وہ کانگریس کے امیدوار بن کر گئے ہیں کڑنگل شہر میں جب نو ساڑھے نو سال آپ نے اقتدار سمالا ریبند رڈی نے تو وہاں پر کی عوام کا کیا ردیمل ہے ہم نے خصوصی طور پر جانا ہے کڑنگل کے علاقے میں آر ایس ایس کا کیس طریقے سے ریبند رڈی اور ان کے بھائی ترپتی رڈی کام کر رہے ہیں وہاں پر سوامی ویبی کانن اور دیگر بھی وہاں پر پتلے لگائے جا رہے ہیں بازابتہ پیسے دے کر اور اس طریقے سے وہاں ساڑھے نو سال پہلے امیلے رہے ریبند رڈی سے عوام کی تنی ناخش ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر آپ کا بھی اپنا علاقہ یا آپ نے اپنے ریاست کو بربادی کے دہانے پر چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی آر ایس ایس کی بیج بھونا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے مذہبی معاملات میں سب بربادی چاہتے ہیں تو آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے ریبند رڈی کا ضرور ساتھ دیں کیونکہ ہم نے زمینی طور پر وہاں پہنچ کر خود اپنے کئی نمائندوں کے ساتھ وہاں پر ریپورٹنگ کی تو وہاں کی عوام کسان عام افراد بھی ریبند رڈی سے بڑے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے ساڑھے نو سال میں کبھی بھی کوئی مسلمان کو ہوئی یا کوئی مذہبی معاملات کے ہیں صرف فرقہ پرستی کے علاقہ انہیں کچھ نہیں کیا نہ ہی کوئی ترخیہ کے کام ہوئے ہیں پہلے تو نیچے آر ایس ایس کی چٹی ہے اور وہ گلے میں اب کوئی انگریس کا کھنڈبہ دال کر وہ عوام کی درمیان میں ہیں تو ہم تمام اپنے نمائندوں کے ساتھ وہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی اور ریبند رڈی کی حقیقت جاننے کے لیے خود ہم بزات وہاں پہنچے اور لوگوں کی خود زبانی ہم آپ کو ضرور سنائیں گے اب اس سے تمام بات سننے کے بعد اب آپ اندازہ لگا لیجئے کیا حقیقت میں ریبند رڈی کورنگل میں جب ساڑھے سال رہ چکے ہیں وہاں کوئی ترخیہ تھی کام نہیں ہوئے پھر اس مرتبہ بھی آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور صرف آر ایس ایس کی جڑ کو پھیل آ رہے ہیں یہ حقیقت ہے فرقہ پسندی ممکن رگ رگ میں بھرا ہوا ہے کچھ الفاظوں سے آپ ضرور غور کر لیں اب اس کے بعد فیصلہ کریں کہ تیس نومبر کو انگلی اٹھے گی تو کس کی طرف اٹھے گی تو جس طریقے سے ہم آج دوہزار تیویس کے اندخبات کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے کورنگل ہے گوزگی علاقہ ہے اور یہاں پر ریبند رڈی یہاں سے اپنی نمائندی کر رہے ہیں الیکشن کا یہاں سے انہوں نے اس سے پہلے بھی دو مرتبہ یہاں سے چیت حاصل کی ہے اب یہاں پر کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ریبند رڈی ہمیشہ یہاں پر مسلمانوں کو مینایٹیز کو نظر انداز کیا ہے اور سب سے بڑی اہم وجہ آپ کو بتا دوں کہ اس علاقے میں آنا اور یہاں کی کونسٹنسی کی لوگوں سے بات کرنا ہمارا اخصر مقصد یہ ہے کہ ریبند رڈی جس طریقے سے اپنا زہر پھیل آ رہا ہے آر ایسس کا آر ایسس کا جو ان کا چہرہ ہے اس کو بے نخاب کرنے کے لیے ہم انہی کی علاقے میں آئے ہیں جہاں پر وہ دس سال سے لگاتار انتخابات جیتے آئے ہیں اور دو مرتبہ وہ جب ایمیلے رہ چکے ہیں ٹی ڈی بی سے اور اسی طریقے سے اب انہوں نے پھر ایک مرتبہ کانگریس کا چہرہ اڑ کر آر ایسس کی چڑی پہن کر یہاں پر لوگوں کے درمیان ہے اور یہاں کے مسلمانوں کی وہ وہواگیری حاصل کرنے اور مسلمانوں کی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہے تو ہم یہاں پر کورنگل کے علاقے میں ہیں جہاں پر ریبند رڈی اس بات مخابلہ کرنے کے لیے ہیں تو یہاں پر کچھ مقامی گاؤں والے موجود ہیں یہاں کے مسلمان کچھ ہے تو ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا حقیقت میں ریبند رڈی کیا مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں یا صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جی جناب اسلام علیکم علیکم السلام جی جناب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا الیکشن کے تعلق سے میں ہیدر آباد سے آیا ہوں یہ یہاں پر نمائندگی کرنے کے لیے کونسی پارٹی کا ملے یا کیلٹ ہے یہاں پر فیلحال یہاں پر ہمارے پاس نمائندر رڈی ہے پچھلے پانچ سالوں سے جی کونسی پارٹی سے ہے وہ بی آر ایس جی اور اس سے پہلے کون تھے یہاں پر ریونت رڈی تھے جی کتنے سال پورے نو سال تھے وہ جی نو سال نو سال میں کیا مسلمانوں کو انہوں نے ترقی دی کس طرح ان کا پیار رہا مسلمانوں کو لے کر زہری اگلا ہے انہوں نے مگر کبھی پیار تو دکھا ہے نہیں آج تک ان کی شکر نہیں دکھا آج تک ہم کبھی ان کا پیار کیا دکھیں گے جو سنایا جاتا ہے کہ نو سال کے اندر ہمارے پاس میں آکے ایک مٹی مٹی بر مٹی بھی نہیں دالا یہاں پہ اس گاؤں میں نو سال کے اندر جو آپ مسلمانوں کو اپنا بہت بڑا دوس مان رہے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی مسلمان کا دوس نہیں ہے کچھ ایسی بات ہے لیکن ہمارے پاس جو دولمنٹ ہوا ہے تو پچھلے یہ پانچ سالوں میں ہی ہوا ہے اس سے پہلے نو سال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا نو سال میں کبھی تھوڑا تو پیار دکھا ہوگا ہم نے کبھی نہیں دکھا کیوں اس وجہ سے بجا کیا ہے وہ جانے ان کی وجہ جانے ان کا دواغی اس طرح کا ہے کیونکہ ذہن ہوتا ہے ایک انسان کا بنیاد ہوتی ہے کہ میں فانڈیشن اور میں کس روٹ میں جانا ہے میں نے کیا کرنا انہوں نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے تو ہم اسے پیار کہا ہوگا بھئی بات ہو ہے اب ان کو ہر جگہ چرچے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسس کے بڑے دلال ہے ایجنڈ ہے یہ حقیقت کیا ہے ہوں گے ہوں گے بلکل ہوں گے ہر وہ گہرہیاں تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم نے جو پیپر دیکھا ہے جو ٹیگیاں دیکھتے ہیں جو پیپر میں سارا کچھ آتا رہتا ہے اس سارا کو اس سے جب جانتے ہیں وہ سارا دیکھتے ہیں تو وہ ہی ہو سکتا ہے تو یہ رسس ہا کوئی کبھی کام کیا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا نہیں کام کرتے ہوئے لیکن جو پیپر میں دیکھا ہے جو نیوز پیپر میں اے بات کرنا پچھا ریونت ریڈی کے بھائی بھی ہے جن کا نام پریتی ریڈی بتایا وہ لوگ صرف لڑائی جھگڑے کرانے والے لوگ ہیں وہ لوگ کبھی بھی پیار محبت سے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جہاں بھی دیکھو دنگے لڑائی فساد ریونت ریڈی بلکل بلکل ریونت ریڈی پرسو یہاں پہ جو ہمارے خریب گاں ہوں ایک شجہ خان پیٹے جی تو کچھ لوگ آئے بھی تھے وہاں پہ جا کر وہ لوگ اپنا پچارم جسے کہتے ہیں کہ بھئی جی پوری کونسسی میں کر رہے ہیں وہ لوگ اسے جی پچار کر رہے ہیں تو اس دوران جا کے ان کے کچھ گنڈ ہے دین دھار ہے کافی گانیاں پھور دیئے ہی کرے وہ کرے سارا کچھ ان کے اشارہ پر سارے کام ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں سے ان کو کہیں بھی پیار نظر نہیں آئی نہیں کہیں نہیں اگر ہوتا تو یہ لڑا ہی شکریہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے بلکل ان کے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے بلکل حقیقت ہے بلکل حقیقت ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ترقی کوٹ نہیں کچھ نہیں میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری کونسنسی کچھ چلے جائیے آپ ہر گاؤں میں جائیے آپ چاہے ٹاؤن ہے یا چھوڑا تانڈا ہے یا بڑا گاؤں ہیں جہاں کہیں بھی آپ چلے جا کر کے بھائی آپ یہ پوچھے کہ ریمن تریڈی آپ کے گاؤں میں کیا کام کر رہا ہے پوچھو کیونکہ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن ہر گاؤں کا بندہ غلطیں ہو سکتا اب اس بار پھر وہ لڑائی کے لیے آئے ہیں تو سب بیکار ہیں ان کی لڑائی لڑائی کے اٹھک ہی ہے جی اس کے پاس میں صرف پیسہ اور دارو جو باٹ رہے ہیں جو چل رہا ہے پیسہ پھیک رہے لوگوں کو خرید رہے اور دارو باٹ رہے مسلمانوں کا کیا یہاں پہ رجان ہے کہ ریمن تریڈی کو لے کر کچھ نہیں ہے کوئی خاص نہیں دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں دیکھئے جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو کچھ ادھر کچھ ادھر تو ہوتے ہی ہیں لیکن پرسٹیج وہاں پہ کچھ نہیں ہے جی کیونکہ یہ کہا ہوتے تیلگو میں جی کہ بھئی ستیمہے جیتے برابہ جو انسان رات دن پچھلے پانچ سال سے ہاں پہ کام کر رہا ہے تو لوگ بھی تو یہ سوچیں گے نا بھی آپ کو نو سال کا ٹائم دیا گیا آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا اور آج گاؤں میں جا کے کس سے ووٹ مانگنے کے مانگنے کے لیے موہ نہیں ہے ان کا تو کیا کرتے ہیں وہ گاؤں کو رہی جاتے کہ میں میرے کو وردوں نہیں مانگتے کہیں بھی ایک جگہ منڈل ہیڈکوٹر ہے یا کوئنگل کونسنسی ہے یا کوزگی ہے ایسی جگہ جا کے کیا کرتے ہیں سب لوگ کو پیسے 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 گاڑیاں بھر بھر کے لوگ آتے ہیں کرنا تک سے بھی لوگ آتے ہیں کرنل سے گاڑیاں آتے ہیں ساری گاڑیاں آ کے خود علاقے میں کوئی چاہنے والے نہیں ہیں آتے بھی ہوں گے کچھ ہماری طرح کچھ پیسے کھا کے آنے والے لوگ آتے ہیں دوسرے کون آتے ہیں جس کو پیسہ دیا گیا ہے وہ جب میں دال کے کچھ لوگ لے کے آتے ہیں لیکن باقی کے سارے کچھ کرائے کے ٹکٹو ہیں دوسرہ کوئی نہیں ہے آپ کے لہجے سے برابر ظاہر ہو رہا ہے کہ نو سال انہوں نے یہاں پر رہا اور پھر ایک بار یہاں وہ اٹھائے چلے آئے ہیں وہ اٹھائے آئے ہیں انہوں نے کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں ہار جاؤں تو میں سنیاسم لے لوں گا راجہ کیونے میں کبھی نہیں ہوں گا وہ لے تھے وہ بات پر خائم رہنے والا آدمی نہیں ہے ایکچولی ہے کیا یہاں سے جو دوا دیئے تو چلے گئے کہیں اور باہ من گئے ایم پی اس کے بعد پھر آئے یہاں پر کہ میرے کو سی ام بننا ہے اس کے بعد میں دیکھیں گے یعنی ہر طریقے سے ناظرین جس طریقے سے ان کا جو اتنا غصہ ہے غصے کے بعد نہیں ہے ان کا جو حقیقت ہے یہ غصے میں اپنی حقیقت ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ریوند رڈی اس سے قبل دو مرتبہ ملے رہ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی مسلمانوں سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور بھی کچھ گاؤں آرے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گاؤں میں ہم آئے ہیں تو ضرور یہاں پر اور بھی لوگوں سے بات کریں گے ریوند رڈی کے چہرے کا جو پردہ انہوں نے ڈال رکھا ہے کانگریس کا اس کے پیچھے آر ایس ایس کی چڈی کا رنگ ضرور ظاہر کریں گے ہمارے ساتھ جو لے رہی ہے پہلے سب سے پہلے ہندی آتی ہے نہیں کیونکہ آپ کو ہندی آتی ہے اردو ہندی آتی ہے چلے بہت اچھی بات ہے آپ یہ بتا جیزے سب سے پہلے کہ یہاں پر اس سے پہلے اور اب کونسے ملے ہیں اب پانچ سال سے نارندر رڈی ہے کونسی پارٹی سے ہے وہ ٹی آر ایس اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے کانگریس کا ریوند رڈی تھے کتے سال تھے وہ دس سال دس سال تھے دو ٹائم ملے ریوند رڈی رہے تو ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوا کیونکہ آپ کسان ہیں کچھ پیدا نہیں اب نارندر رڈی پانچ سال سے جب سے دھان کری درے ہمارے کو چوویس گھنٹے کرنٹ کا چوویس گھنٹے کرنٹ ہے اور گھر کے پاس نل ہو گیا رہا ہے چوویس گھنٹ ریوند رڈی کو لے کر کیا کہیں گے آپ ان کے کام کو لے کر کچھ کام کا نہیں ریوند رڈی دس سال کچھ کام لے کریں اکیس بھر بھی اب ہم نارندر رڈی کچھ دعوت رہے تو بھی آتے کچھ اچھا بھرا ہوئے تو بھی آتے چھوٹے بچے سے لے کر بڑی جنگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ریوند رڈی ریوند رڈی 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 کیونکہ وہ لڑائی لڑاتے ہیں کسرے میں ہاں وہ سکتا موکتہ تو جن کری نہیں ہے مگر کچھ کچھ کام کا نہیں ہے کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کسان بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئیے ہمارے کامرابن سے گزارش کروں گا کہ ایک اور کسان بھائی ہندی آتی ہے ہندی نہیں آتا تھوڑا تھوڑا ہاتا ہے تھوڑا بھی نہیں ہے ریفن 30 کیسے آپ کے پاس بہت برا آدمی ہے ریفن 30 برا آدمی ہے برا آدمی کیوں آدمی برا ہے وہ بہت چھلاتا ہے رہتا ہے چیختے رہتا ہے کام کچھ نہیں کر دے کام کچھ بھی نہیں آپ کونسے علاقے کا ہی ہے آپ کونسے علاقے میں دھان میں ہے نہیں نہیں ایریہ کونسا آپ کا ہی ہے کورنگل ہے کورنگل یہاں پہ کتے بار تھے ریفن 309 سال کرے نو سال ایک بار بھی آپ سے ملا کر آپ کو فائدہ ہے سکیم کچھ بھی نہیں کچھ بھی سکیم نہیں اس بار آپ کیا کریں گے ریفن 30 آرہے ہیں ہوت لینے کے لیے ہم ڈالتے نہیں ریفن 30 کو ڈالیں گے اور اس کے لیے کو جہنے کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے ہم نے کچھ پیسہ دیا ہے آپ کو میرے کچھ بھی ایسا نہیں دی ہم نے گلت بولنے کے لئے پیسہ دیا کچھ بھی نہیں دیا تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ان کی حقیقت ہے اور یہ لوگ جو بڑے محنت سے یہ دان اگاتے ہیں یہ دان کو بھی ریون تردی نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا نہیں کبھی خریدنے کو کوشش کی لیکن جب سے یہاں پر ایک متعا جاتا ہے کہ بی آر ایس کے جو ملے ہیں وہ کافی حد تک کسانوں کو لے کر چل رہے ہر مذہب کو لے کر چل رہے ہیں اور پھر کافی لوگ ہمارے ساتھ گاؤں کے جڑے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ ہم پورا علاقہ گاؤں کے اندر ہیں یہ ایک کلنگل ہے یہ گرو رام کے علاقہ ہے یہاں پر بولٹ بھی لگا ہوا ہے یہ پورا ریون تردی کا علاقہ ہے جو ریون تردی یہاں پر ٹی ڈی پی سے تقریباً دو مرتبہ لڑتے ہوئے یہاں پر امیلے بنے لیکن اب تک کوئی فی شخصوں سے خوش نہیں ہے پھر ایک مرتبہ وہ کانگریس کا کھنوا پہن کر آر ایس ایس کی چڑی پہن کر یہاں پر لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور بھی مزید لوگ کیا کہتے ہیں ریون تردی کو لے کر تو ناظرین جس طرح سے ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ جس طرح سے ریون تردی اپنے علاقے میں جو نو سال امیلے رہے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کانگریس کا کھنوا پہن کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کی گلی کوچھوں میں پھر رہے ہیں جہاں پر نو سال ریون تردی خود امیلے رہے پھر ایک مرتبہ امیلے کے لیے یہاں پر وہ کانسیٹنسی میں عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے کچھ یہاں پر گاؤں میں ہے ایک منٹ بھائی بات کرنا ہے آپ سے جی اسلام علیکم جی یہ سب سے پہلے بتائیں یہ علاقہ کونسا ہے کس کا ہے یہ کڑنگل کانسیٹنسی ہے جی یہ پہلے بھی تھوڑے لوگ امیلے کام کرے کونسا امیلے تھے جو دو سال ریون تریٹی تھے کونسی پارٹی سے دے وہ پہلے تی ڈی پی سے تھے جی اب دو ہزار نو میں تی ڈی پی سے آئے ہو نو ابھی تو کانگریس میں ہوں جی کانگریس کا جب انہوں کھنبہ پہن کر آئے ہیں کانگریس کی دیئے اوٹ مانگنا ہے تو کہ ریون تریٹی اس سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ جب تھے تو کیا کیا کام کروائے ہیں کچھ بھی نہیں کرے ہیں انہوں خالی ان کے جو باتاں لوگوں کو پریشان کرنے کے باتاں اور لوگوں کو بھرکانے کے باتاں دوسرا کچھ بھی ڈولپمنٹ نہیں کرے کونسا ایسا ہے دیکھو ابھی جو نریندریڈی ساہب کونسا میں پانچ سال ہو گیا ان کے ڈولپمنٹ کیسے ہیں آپ یہی گھونے 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 دوسرے گھونے بھی رسس کا انہیں ایجنڈ بتا جا رہا ہے بلکل رسس میں ایج تھا پہلے اب کیا ہے رسس میں تھا اس کے بعد ٹی رس میں آئے اس کے بعد ٹی رس میں ٹی رس میں کیا کرے کیسیر صاحب یہ رسس کے ہمارے اس میں نکو بھئی ہر کیاس کو لے کے چلنا ہے وہ لے سرکاہ کیسیر صاحب کیا کرے وہ تو ان کو ہٹا دیا یہاں کبھی ہندو مسلم کا فساد ریوندرڈی کی جانب سے ہوا یہاں اس سے پہلے ہوا ابھی پانچ سال سے تو کوئی گڑھ بڑھ گڑھ بڑھ تو نہیں کونس ہے پانچ سال سے یہاں پر یہ پانچ سال سے نرنگریڈی صاحب ہے کونسی پارٹی سے ٹی رس پارٹی تو ریوندرڈی کو لے کر عبام کا یہاں پر کیسا رشان ہے گاؤں میں آپ کے کچھ بھی نہیں ہے انہوں صرف خالی باتان کھانی ہیں انہوں صرف بات بولنا لوگوں کو بھڑکانا لوگوں کو لڑائی لگانا ایک دوسرے اور گھر میں کیا ہے بلتا ہے ایک بھائی کانگریس میں رہتا تھا ایک بھائی ٹی ڈی پی میں رہتا تھا دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے کون کرتے تھے ریوندرڈی صاحب تو انہوں یہ واقعی کھنڈوہ تو رس ٹی ر ان کا کانگریس کا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف رس کا یہ رس کا کنفرم ہے نو سال کچھ ترقی نہیں کچھ ترقی نہیں تھوڑی بھی نہیں تھوڑی بھی نہیں انہیں ایک سی سی روڈ بھی نہیں دلائے سکے ایک سی سی روڈ بھی نہیں نہیں دلائے سکے تو پھر اس بار اگر عوام کا کیا عمل رہے گا یہاں پر ان کو عمل تو بی آر ایس گورنر میں اچھے کامہ کر رہی جی اور زیراعت سے لے کے پھنشن کرنے سے لے کے شادی مبارک کلیان لشمی چکاں کرنے سے لے کے ہر وہ چیز ڈولپمنٹ ہو رہا یہاں پر جی تو اس طریقے سے ان سے ملاقات بھی اور یہ اپنی برہمی کا اظہار کریں کوئی ترقی نہیں اور ترقی کا نیوی نہیں اس کی مثال بتاتو کہ آپ تھوڑا سا یہاں پر بتا دیں کہ نیچے کی حالت دیکھیں یہ ابھی تک نالے کھلے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر کافی اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھی روڈ نہیں پڑی تو اس کی حقیقت سامنے ہیں نو سال ٹی ڈی پی سے رہے ریوند رڈی ایم ایل اے اور پھر ایک ورطبہ کانگریس کا کھنوہ پہن کر آر ایسیس کی چڑی پہن کر یہاں پر لوگوں کے اندر زہر کے نفرت کے بینچ بورے ہیں اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو لے کر ایک طرف محبت کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت سامنے ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گھر والے ہیں یہ گاؤں والے ہیں یہاں پر انہوں نے ان کا نو سال دکھ جھیلا ہے اور اس طریقے سے پھر یہ آنے والے پانچ سال ریوند رڈی کو وہ جھیلنا نہیں چاہتے ریوند رڈی کے ساتھ وہ کبھی اتحاد کرنا نہیں چاہتے اسی لئے کڑنگل کی جو عبام ہیں کڑنگل اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کڑنگل سے ریوند رڈی پھر ایکس مرتبہ مقابلہ کر رہے ہیں تو یہاں کی کڑنگل کی عبام کی حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی ہے تو فیصلہ آپ کا ہے دوہزہ تیویس کی تیس نومبر کو جو انتخابات ہونے والے ہیں اور تیس نومبر کو جو انتخابات کی حقیقت سامنے آئے گی تو آپ کے اگر پانچ سال کے مستقبل بچانا چاہتے ہیں تو اس حقیقت کو جان لیں کہ انہوں نے نو سال میں یہاں پر خود اپنی کونسیڈنسی میں کچھ نہیں کیا تو تیلنگارہ کا کیا بھلا کریں گے ہماری دوہزہ تیویس کی انتخابات کی خاص ریپورٹ کے ساتھ جڑے رہی ہیں